نمسکار میں ہوں آشی اس تری پارٹھی آپ کے ساتھ اور نیوز ایٹین مدی پدیش اتیس گھڑ پر وقت ہو چلا ہے پھٹا پھٹا انداز میں خبروں پر نظر ڈالنے کا لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر آپ کو بتا دیں ان دور سے سامنے آئے خبر جہاں ایک اسی سال پرانے مکان کو توڑا گیا ایک نہیں بلکہ دو ایسے مکانوں کو توڑا گیا جنہیں نگر نگم نے پہلے ہی چنہت کر لیا تھا اور نگر نگم کے دل نے ان دونوں ہی مکانوں کو دھست کر دیا ہے ان دور میں کل 96 ایسے جر جر بھون ہیں جن پر کارروائی ہونی ہے اور ایسے انج جر جر بھونوں پر جلد ایکشن ہوگا آپ کو بتا دیں کہ بجاج کھانا چاک علاقے میں یہ دو مکان برائے گئے ہیں جو کہ لگ بھگ 80 سال پرانے بتایا جا رہے تھے اور تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان دور سے سامنے آئے تصویریں اور چکہ ان دنوں جس طرح سے بارش کا موسن جاری ہے اس موسلا دھار بارش میں کئی پرانے مکان خراش آئی ہو سکتے ہیں ایسے جانکاری مل رہے ہیں اور ابھی یہ دو مکانوں کو بھسک کیا گیا ہے بارش کی بجے سے مکان گرے اس سے پہلے انہیں کچھ ہٹا دیا جانا چاہیے اسی دھے کے ساتھ اور کسی وہی طرح کی درگھٹنا کو روکنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اور ان دور سے یہ معاملہ سامنے آئے جہاں اسی سال پرانے دو جر جر مکانوں کو توڑ دیا گیا ہے کیونکہ یہ خطرہ بن سکتے تھے اور اس خطرے کو بھاپتے ہوئے کیونکہ جس طرح سے موسم بھباک کی طرف سے پوروہ نمان جاری کیا گیا ہے اس کے انصار آنے والے کچھ دن تیز بارش ہونے کی سنبھاونا ہے ایسے میں تیز بارش میں یہ مکان گرے ہیں اس سے پہلے انہیں خود ہی صاف کر دینا چاہیے متلش ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں متلش اس طرح کے اسیس سال پرانے کئی اور بھی مکان ہوں گے جن پر ایکشن ہونا ہے ابھی فیلال کیا کچھ ہے تتکال جانکاری جی ہوا جا رہی ہے جی متلش کیا کچھ ایکشن لیا جا رہا ہے پرانے مکانوں کو لے کر دیکھیں ایک سو پندرہ مکانوں کی سوچی تیار کی گئی تھی مئی میں اکتیس مئی کو اور بے قائدہ ان سبھی مکانوں کو نوٹس دے دیا گیا تھا کہ آپ کے جو مکان ہیں وہ جر جر حالات میں ہیں اور کئی سارے ایسے مکان ہیں جو اتھی خطرنا کے سطح میں کبھی بھی گر سکتے ہیں اور بڑا حاستہ ہو سکتا ہے لگاتار اس کے بعد میں جن مکانوں کو نوٹس دی گئی تھی اور جو سب سے زیادہ جر جر حالات میں ان کے قلاب بڑی کاروائی چل رہی گیا ہے آج صبح دو ایسے مکانوں پر کاروائی جو لگ بس ہتیس سال پرانے ہیں اور یہ مکان کبھی بھی نیچے گر سکتے ہیں زیادہ ان مکانوں کو جمعی دوست کر دیا گیا ہے کیونکہ آنے والے سمجھ میں ان کے بجرے سے بڑا حادثہ ہو سکتا تھا دو کریکٹر آسیس سنگھ نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ نائنٹی سکس ایسے مکان ہیں ان سنگلی سوچیوں میں جو پوری طریقے سے جل جر حالات میں ہیں ان پر چل سے چل سے کاروائی کی جائے گی کئی سارے ایسے مکان ہیں جنہیں ہم نے نوٹس دیا تھا جو حصہ جر جر ہو رہا تھا انہوں نے اسے ٹھیک کرا لیا ہے حالانکہ اس کی بھی جانچ کی جائے گی لیکن اس پیچ میں ایک بڑی جانہی دینا چاہتا ہوں اس کی جہزہ مکانوں کو لے کر کلیکٹر آسیس سنگھ سکت بھی نظر آئے انہوں نے کہا کہ زوہی بیلڈنگ آفیسر یا بیلڈنگ اسپیکٹر اگر نوٹس دیتا ہے اور نوٹس دینے بعد کاروائی نہیں کرتا ہے تو اس کا جواب دینا پڑے گا ورنہ ان پر بھی کاروائی ہوگی یعنی اگر آپ نوٹس دے رہے ہیں ججر حالات ہے اگر نوٹس دیا تو کاروائی سمیت تک کیوں نہیں ہوا جو سمیت سیما بنائی گئی اس پر کاروائی کیوں نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ سکایتیں ایسی مل رہی تھی کچھ ایسے مکان ہیں اگر نوٹس دیا گیا لیکن کاروائی نہیں ہوئی ساتھ اس میں کچھ پیسو کی بات کر لیں دن کی بات بھی سامنے آئے تھی انہوں نے سب کو لے کر کلیکٹر آشری سنگھ کافی سکتے انہوں نے کہا دوچی تیار ہے چل سے چل سب سے کاروائی کریں جو معاملہ کورٹ میں اگر چل رہا ہے تو کورٹ کے وجہ سے لمبیت ہے اس کی بھی جانکاری دینی پڑے گی لیکن جو جر جر حالات اس کے مکان ہیں انہوں نے چل سے چل چوڑا سا ہے کیونکہ برسات کا دین ہے موزم بھی جو ایکسپرٹ ہیں وہ اڑٹ بتا رہے ہیں کہ ان دور مہانے والے سمیں میں تیج باریس ہو سکتی ہے تو کل کے دن ساغت جیسی کوئی اور گھٹنا نہیں ہو کونڑا بیٹی نہیں ہو اس کے لیے پرساسن جو ہے ایکسن موٹ میں نظر آ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے مثلش اور دھتیا میں شراب کے نشے میں دھت ایک ٹیچر ملا جس نے بچوں کی پٹائی کی شکایت کرنے پر جنجر پہنچے تب وہ نشے کی حالت میں تھا سکول میں شکشک کی بینچ پر شراب ملی ہے اور اس شرابی شکشک پر بچی سے مار پیٹ کرنے کا بھی آروپ لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ساسوٹی گرام کے سکول کا ویڈیو ہے اور یہ دیکھیں تصویریں اور یہاں شراب کے نشے میں بیٹھا ہے شکشک جھوم رہا ہے آپ اسے باہر ہے آٹھ جولائی کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے ہاتھ اور گردن دونوں ناکسنکیت میں ہلا رہا ہے اور اس کے ٹیبل پر شراب کی بوٹل ملی ہے ساسوٹی پنچات کو بڑی ہے تم نام اشوک کمرے سنگل اس کا کمرے ساتھ جڑ گئے ان سے بات کریں گے اشوک یہ کیا ہو رہا ہے سکول میں ماسٹر جی مورل سکشہ دینے کی بجائے یہ کیا کر رہے ہیں خود دیہی آسی سے یہ جو شراب کی نشے میں دھدھدک رہے ہیں یہ اس سکول کے ہیڈ ماسٹر رام کمار جی ہیں اور ان کے بارے میں گرامینوں نے بتایا ہے کہ شراب پی کر آنا ان کی عادت میں شمار ہے لگ بھگ لگ بھگ روجی شراب پی کر آتے ہیں اور کئی بار تو حد ہو جاتی ہے جب یہ خود اسکول میں ہی بیٹھ کر پینے لگتے ہیں پوری انہوں نے میں کھانا بنا رکھا ہے اسکول کو نہ کہ بس سراب پیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ جو نون بیج بغیرہ جو ہوتا ہے بھائی بھی اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سکھچا مندر میں بہت سی شرمناک حرکت کر رہے ہیں یہ جو راشت کی نرماتہ ہے آسیس تو دیکھیں اب کیا سکھ سے بوا کیا کرتا ہے بہت شکریہ آشو کا آپ کا اس جانکاری کے لیے اور چلیے بڑھتے آگے اب روک کریں گے فٹا فرنداز میں خبروں کا اور آپ کو سیدھا یہ شلتے ہیں تصویریں دکھاتے ہیں اس وقت ٹیم انڈیا کے جوان لوٹ آئے ہیں میدان مارکر اور ٹیم انڈیا کی ہاکی کی ٹیم اس وقت آپ کی ٹیوی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہاکی کی پوری ٹیم کا سواغت ہو رہا ہے اور دیش کے لیے پدک جویدکر لاؤٹین پدک ویروں کا دیکھے اتصا ہے اور دھول کی تھاپ پر ناچ کر جشن منا رہے ہیں اور یہ تصویریں ہم آپ کو دلی ائرپورٹ کے باہر کی دکھا رہے ہیں جہاں پر اس وقت پوری ٹیم موجود ہے اور مینجمنٹ کے سبھی کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیا کچھ کہیں کیا کچھ dość مینجمنٹ کو پوری ٹیمانے مونیس کیا کچھ ٹیما کیاے آسکر دیکھا ٹیک 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 چھ ہوتا ہے اور دیش کے لئے میڈل لے کرنا سب سے بڑی بہت ہے جو ہماری کوشش تھی کہ ہم فائنل تک جائے ہیں اور گولڈ میڈل جیتے ہیں بہت ہمارا سپنا پورا نہیں ہوا بہت ہم خالی ہاتھ باپس نہیں آئے ہیں اور بیک تو بیک برانز میڈل جیتنا یہ بھی ہسٹری ہے ہوکی کے لئے اور بہت پراؤڈ ہیں ہم کس کو ڈیٹیٹ کریں گے یہ میڈل پورے انڈیا کو کریں گے کہ جتنا آپ لوگوں نے سب نے پیار دیا ہمیں وہ ہمارے لئے یہ بہت ایمپورٹن ہے اور یہ سپورٹ آپ کی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمید کرتے ہیں کافی ایموشنل مومنٹ تھا ان کے لئے بھی کیونکہ اتنا سماہ انہوں نے جو ہوکی کو دیا ہے ٹیم کو دیا ہے بہت بڑی بات ہے اور لاسٹ میچ کھیلنا اور میڈل کے ساتھ فنش کرنا اس سے بڑی بات ان کے لئے بھی کوئی نہیں ہے تو ہمارا یہ ہی تھا کہ جو بجھا رہے ہیں تو ان کو اچھے سے بھیجیں میڈل کے ساتھ بھیجیں اور ہم بہت خوش ہیں ان کے لئے بٹ افکورس ابھی ریٹائرمنٹ دے چکے ہیں بٹو ہمارے ساتھ رہیں گے بلکل سر جو سپورٹ مل رہی ہے سپورٹ کو اور سبھی گیمز کو بہت امپورٹن ہے ہمارے سائی بینگلور اور ہماری سائی کے اور ہماری اوڈیسا گورنمنٹ ہے اور ہماری ہاککی انڈیا ہے ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے ہمیں اور ایز پلیئر سب کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب سپورٹ ملے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہو آپ کی پوری ہوں تو ہمیں ملی ہے اور ہماری 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 سپورٹ ہے بہت خوش ہے اور بہت پراؤڈ ہیں کیونکہ ہاکی کے لیے بہت بڑی بات ہے اور جتنا پیار اب مل رہا ہے ہاکی کو اور یہ ہماری دبل کرتا ہے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ جب بھی میتان میں جائیں اور دیش کے لیے میڈل دیکھیں سمرپت ہے اور پورے دیش کو انہوں نے میڈل سمرپت کیا ہے اور جس طرح سے گول کیپر شجیش کا چونکہ یہ آخری ٹورنمنٹ تھا دیش کے لیے اور اس کے بعد وہ سنیاز دے رہے ہیں ایسے میں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے تحفہ ہے اور چونکہ وہ اب اندرہ شہستر پر بھارتے ٹیم کے ساتھ نہیں کھیلیں گے بہت اور کھلاری تو ایسے میں ان کے لیے یہ ودائی ہونا ضروری تھا اور کھالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتے ہیں پتک بیرو کے سواگت کے بعد بڑھتے ہیں خبروں میں آتے ہیں